بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین پاکستان اور ایران کے درمیان دو دن کا جس قسم کی اپنے ٹینشن دیکھی اور پہلے وہاں سے ایک اٹیک ہوا پھر یہاں سے کاؤنٹر اٹیک ہوا اور اس کے بعد اب حالات کافی تیز سے بہتر ہونے کی درجہ رہے ہیں اور جس طرح میں نے آپ کو کل بتایا تھا اگر آپ نے میرا بی لوگ سنا ہو تو میں نے آپ کو یہ کہا تھا میں نے یہ بتایا تھا آپ کو کہ میری اطلاعات یہ ہیں کہ اب حالات بہتر ہوں گے اور مزید ایسکیلیشن نہیں ہوگی یہ جو حالات جس قسم کی ٹینشن ہے اس ٹینشن میں مزید اضافہ نہیں ہوگا اور اس لحاظ سے دونوں سائیڈز کے درمیان اب ایک قسم کا رابطہ بھی سٹارٹ ہو گیا ہے اور پھر جس قسم کی سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں دونوں سائیڈز سے وہ بڑی پوزیٹیو ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ دوست ممالک جو ہیں وہ بڑا مطلب ہے کہ ان کا ایک بڑا افیکٹو رول ہے جو وہ ادا کر رہے ہیں خاص طور کے اوپر ٹرکی اور چائنہ کا تو اس لحاظ سے اب امید یہ کی جاری ہے کہ یہ جو حالات جس طرف بیتری کے درہ جارہے تھے تو وہ انشاءاللہ تعالی تیزی سے بیتری کے درہ جائیں گے اور جو ایک مطلب ہے کہ ایک فیر تھا کہ جس قسم کا یہ دو پشتے دو تین دن میں دونوں کے درمیان جس قسم کے حالات ہوئے اور اٹیک اور پھر کاؤنٹر اٹیک ہوا تو اس کے نتیجے میں یہ کہ جی یہ کہیں جنگ کی طرف یہ دونوں ممالک نہ چلے جائیں اور کسی یہ جو ٹینشن ہے یہ مزید فردر نہ ہو جائے تو وہ الحمدللہ جو پوسیبیلٹی ہے وہ تقریباً ختم ہو چکی ہے آج باہستان کی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ بھی ہے جس میں پرائم میسٹر صاحب بھی ہوں گے اس کو چیئر کریں گے اور اس کے علاوہ جو سرورسٹس چیفز ہیں چیئرمنٹ جوئنٹ چیس و سٹاف کمیٹی بھی ہوں گے آرمی چیف نیول چیف ائر چیف یہ سب لوگ یہاں پہ موجود ہوں گے اور وہ ساری اس صورتحال کو مطلب ہے کہ ڈسکس کریں گے اور جو بھی کچھ ہوا لیکن امید یہ کی جاری ہے کہ وہاں سے بھی جو ایک میسج آئے گا وہ میسج ایسا ہوگا کہ جو کہ جس میں اسی قسم کی امید ہوگی کہ جی دونوں بنادر ممالک کے درمیان جو ٹینشن جس قسم کی پیدا ہوئی اس ٹینشن میں کمی آنی چاہیے اور اس کے لیے یہ بھی پوسیبلیٹی ہے میں دونوں سائٹس کیوں بات کر رہا ہوں کہ یہ بھی پوسیبلیٹی ہے کہ آئندہ کچھ جنہوں میں ہم ڈریکٹ انٹریکشن ایک ملقات فرض کریں کہ ہو سکتا ہے کہ ایران سے کوئی یہاں پہ آ جائے یا پاکستان سے ایران وہاں پہ کوئی چلا جائے یا کوئی ٹیلی فون ایک ہائی لیول جو آپس میں کوئی انٹریکشن کی پوسیبلیٹی بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی جس قسم کی پاکستان کی طرف سے جو ریسپونسز آئے جو فوران آفس نے باہر ہا کہا پھر اسی طریقے سے آئی ایس پی آر کے طرف سے اس میں ایک چیز یہ تھی کہ ہم جو ایران کے ساتھ ہم اپنے تعلقات جو ہیں ان کو خراب بلکل بھی نہیں کرنا چاہتے اور پھر یہ والی بات کہ ان کی سورینٹی کی ایک رسپیکٹ ہے اور ہم جو پاکستان کی طرف سے ایکشن ہوا وہ وہاں پہ جو پاکستان میں جو دہشت کردی میں انوال پاکستانی جو بلوچ الیمنٹ جو سرمچار اپنے آپ کو کہتے ہیں تو ان کے خلاف ایکشن تھا اور اس لحاظ سے یہ ہے کہ جی جو دوسری سائٹ سے پھر ایران کی طرف سے بھی آج جو ترجمان ہیں ایرانی وزارت خارجہ کا ان کا ایک بڑا زبود دست بڑا پوزیٹویو رسپونس آیا اور اس رسپونس کی اہمیت کیا ہے اور پاکستان کی طرف سے بھی یہ جو بار بار کہا جا رہا ہے اور یہ کنوے کیا جا رہا ہے کہ ہم ایران کے ساتھ یا ایران کے لوگوں کے ساتھ ہم تعلقات خراب نہیں کرنا چاہتے تو اس میں میں آپ کو بتاؤں گے جو اہم بات یہ ہے کہ کچھ دیفنیٹلی طاقتیں ایسی ہیں امریکہ ہے بھارت ہے اسرائیل ہے یہ چاہیں گے کہ پاکستان اور ایران کے درمیان ایک کانفرکٹ ہو ایک آمز کانفرکٹ ہو ایک وار ان کے درمیان چھڑ جانی چاہیے جنگ چھڑ جانی چاہیے اور تاکہ جو جو میڈل اسٹ میں جس قسم کہا تاکہ جو کرایسس ہے اس کو پھلائے جائے اور مسلمان موالک کو بیسی کے لیے ہے کہ جی آپ اس میں لڑایا جائے تو یہ ایک جو ان کی خواہش ہے تو اس کا ادراک اس کا احساس پاکستان کو بھی ہے اس کا احساس ایران کو بھی ہے اور اسی لیے یہ کوشش کی جاری ہے کہ کم از کم اب جو ڈپرومیٹک لحاظ سے بھی جو سٹیٹمنٹس ہا رہی ہیں ان کا مقصد یہ ہے کہ چیزوں کو کول ڈاؤن کیا جائے اور جو بہت سے ہمارے دشمنوں کی خواہش ہے کہ جی یہ لڑائی کی طرف دونوں موالک چلے جائیں تو وہ انشاءاللہ تعلیٰ پوسیبلیٹی جیسے میں پہلے کہہ رہا ہوں وہ ختم ہو چکی ہے تو اب جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جو سٹیٹمنٹ ایران کی طرف سے آج ایشو ہوئی ہے بڑی پوزیٹیو و بڑی زودست قسم کی سٹیٹمنٹ ہے ترجمان جو ایرانی وزارت خارجہ ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ ایران کا پاکستان کے ساتھ اچھے ہمسائیوں وارے تعلقات جاری رکھنے کا عظم ہے مطلب ہے کہ وہ اس بات کی اوپر رکھے ہم پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات جاری رکھنا چاہتے ہیں اور پاکستان کا بھی یہی ویو ہے کہ ہم ایران کے ساتھ اچھے برادرانہ تعلقات جو ہیں وہ قائم رکھنا چاہتے ہیں اچھے پھر ایرانی وزارت خارجہ کی طرف سے جو ان کے ترجمان نے کہا کہ دونوں برادرانہ ممالک درمیان دوستانہ تعلقات میں تناؤ لانے کی اجازت نہیں دیں گے یہ اس لیے یہ ان الیمنٹس کے لیے ان ممالک کے لیے جو دشمن ممالک جو ہیں جو ہمارے بھی دشمن ہیں جو مسلمانوں کے دشمن ہیں جو ایران کے بھی دشمن ہیں تو ان کے رحاثے جو ہی جن کے میں بات کر رہا تھا تو ان کی یہ خواہش دیفنیٹلی ہے کہ یہ اس قسم کے آپس میں ٹینشن ہو لیکن انہوں نے کہا کہ ہم اس کی اجازت نہیں دیں گے پھر یہ بھی کہا گیا کہ ایران پاکستان کی حکومت اور مسئلہ دہشت گردوں کے درمیان تفریق رکھتا ہے ایران مذاقرات سے دہشت گردی اور دیگر چیلنجز کا ہر تراش کرنے کی کوشش جاری رکھے گا یہی بات جو ہے یہ پاکستان کی طرف سے بھی کہی جا رہی ہے اور کہی جائے گی مزید کہی جائے گی اچھا پھر جو ہیں پاکستان کے ایڈیشن سیکرٹری جو خارجہ ہیں رحیم حیات کوئی صاحب انہوں نے ان کی ایرانی سوارتکار سے بھی بات ہوئی ایک ان کے ٹاپ ایرانی آفیشل سے بھی بات ہوئی اور ان کے درمیان بھی بڑے مصفت پوزیٹو جو ہے وہ بات چیز ان کی آپس میں ہوئی اور یہ چیز پبلک بھی ہوئی یہ سوشل میڈیا کے اوپر بھی یہ بات آئی پھر اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان کے جو ایران میں ایمبیسیڈر ہیں مدسر ٹیپو انہوں نے بھی بڑی یہی بات کی کہ پاکستان ایران کے ساتھ کھڑا ہے اور پاکستان سرد اور گرم میں ہمیشہ ایران کے ساتھ کھڑا ہے مطلب ہے کہ جس قسم کے بھی حالات ہوں جیسے بھی حالات ہوں ایران کے مطلق آپ کو بتایا کہ دنیا کا ایک بلکل ارق سا ایک ہے اور پھر ان کو بہت شدید تھریٹس بھی بعض اوقات ملتی ہیں سب کچھ سو لیکن پاکستان جو ہے وہ چونکہ ہمارا ہمساہ ملک ہے تو پاکستان نے ہمیشہ ایک ایسا ریلیشنشپ ایران کے ساتھ قائم رکھی اور کوشش کی کہ جی ہماری کہ جو بھی ایرٹنٹس ہیں کم از کم کہ جی وہ اچھے طریقے سے حال ہو جائیں اور میری ذاتی رائے میں کہ یہ جو ابھی یہ جو ایک کانفرکٹ یہ ہوا کہ جی وہاں سے اٹیک ہوا پھر پاکستان کی طرف سے اٹیک ہوا جواب ملا ان کو تو اس کے نتیجے میں میرا حیال ہے کہ اب شاید یہ دونوں ملک کا یہ جو آپس میں جو ہمارے بائی لیٹر کچھ ایشوز ہیں جو سمیت دہشتگردی والے معاملات ہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو بلوجستان میں جو دہشتگردی کرتے ہیں تو وہاں پہ وہ افغانستان کی جو ہے لینڈ وہ استعمال کرتے ہیں اور اس لحاظ سے پاکستان بار بار افغانستان کو کہتا ہے افغانستان بھی جو کچھ گروپس ایسے ہیں کہ جو افغانستان میں ٹیررزم کرتے ہیں تو ان کے جو بورڈر ایڈیا جو پاکستان میں فال کرتا ہے تو وہاں پہ ان کی ان کا الزام یہ ہے کہ وہ یہاں پہ کچھ اس طرح کے ٹیررسٹ گروپس جو ان کے لیے جو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں ٹیررزم کرتے ہیں تو وہ یہاں پہ مطبع کے بستے ہیں تو اس لحاظ سے میرے حل ہے کہ اب ایک سیریس سیریس طریقے سے اب یہ معاملات آگے چلیں گے اور بات چیز چلے گی اس لحاظ سے کہ ان مسائل کو حل کیا جائے اور نہ صرف ایران کے مطلق میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ آپ دیکھیں گے کہ بہت جلد پاکستان ایران کے ساتھ ساتھ افغانستان کے ساتھ بھی اسی قسم کا ایک انٹریکشن ہوگا اور ایک سنجیدہ کوشش ہوگی تاکہ جو پاکستان کو جس قسم کے مسائل کا سامنا ہے کہ جی وہاں پہ افغانستان سے بھی آکے جو ہمارے ملک میں ٹیورزم کرتے ہیں تو ان کو وہاں پہ وہاں کی سوائل کو وہ استعمال کرتے ہیں تو اس لحاظ سے یہ جو ایشو ہے یا یہ والا جو ایسپیکٹ ہے ٹیورزم سے ریلیٹڈ اور جس کے لیے ہمارے برادر ممالک جو ہے وہ استعمال ہوتے ہیں یا ان کی جو ہمارے متعلق شکایات ہیں تو ان کو اب سیریسلی جو ہے وہ کنسیڈر کیا جائے گا اور اس سلسے میں نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی آج کی جو میٹنگ ہے اس میں نہ صرف ایران بلکہ میرے جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق افغانستان کے مسئلے کو بھی ڈسکرٹ کیا جائے گا اچھا اس کے ساتھ ساتھ جب سے یہ مسئلہ ہوا تو ایک چونکہ اس سے ریلیٹڈ مسئلہ ہے وہ یہ کہ جی ایک گوسپنگ سٹارٹ ہو گئی کہ جی پتہ نہیں الیکشن ہوں گے کہ نہیں ہوں گے اب تو الیکشن مشکل ہو جائیں گے اور اگر پاکستان اور ایران کی درمین یہ ٹینشن ہے تو کس طریقے سے فوج جو ہے وہ اپنے جو ریکوائیڈ سیکیورٹی ریکوائیڈ ہے اور جو فوج کے پرسنیل کو جو ڈیوٹیاں دینی ہیں وہ کس طریقے سے ان لوگوں کو سپیئر کر سکتے ہیں اس کے اوپے میری الیکشن کمیشن اور پاکستان سے بھی بات ہوئی ان کے سپوکسپنٹ سے بھی بات ہوئی میری انفرمیشن منسٹر سے بھی بات ہوئی مدزا سلنگی صاحب سے دونوں سے تو دونوں نے کہا کہ جی بالکل بھی نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا اور یہ ٹینشن جو ہے یہ ایفیکٹ ذرا بھی نہیں کرے گی کسی بھی لحاظ سے الیکشن کو ایفیکٹ نہیں کرے گی اور الیکشن ہر حال میں آٹھ فروری کو ہی ہوں گے اور الیکشن کمیشن نے کہا کہ ہمارے پاس کوئی ایسا نہ ہم پروپوزر انڈر کلسیڈیشن ہے نہ ہی کوئی اس قسم کی بات ہے ہم فوکسٹ ہیں اور ہماری جو پریپریشنز ہیں جو تیاریاں ہیں وہ اسی طریقے سے جاری اور ساری ہیں جس طریقے سے پہلے تھیں اور مقصد یہ ہے کہ آٹھ تاریخ کو پیسول طریقے سے الیکشن کروا دیا جائے اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے جاک اللہ السلام علیکم ورحمد اللہ